اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گوڑ مورننگ میں خریت سے ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خریت سے ہوں گے ویلج لائف کے ساتھ میں ہوں شوکت بشیر آج ہم آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ گاؤں میں گھڑ کیسے نکالتے ہیں گھڑ کیسے بناتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آج ڈیٹیل سے بتاؤں گا آج پیچھے بیو بھی کافی اچھا آ رہا ہے اور میں دوپ میں کھڑا ہوں اس لئے کیمرے کا ڈیٹیل بھی کافی اچھا آ رہا ہے یہ فصل گنے کی جس سے وہ بناتے ہیں یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں اور ان کو مطلب اوپر سے پاندھ وغیرہ جو ہوتے ہیں اوپر والا جو عیسہ ہوتا ہے یہ والا یہ والا عیسہ یہاں سے کٹ کے نیچے سے وہ کٹ کے لے جاتے ہیں وہاں پہ کٹھے کر کے سے صاف کر کے صاف کرنے کے بعد پھر اسے وہ جو ویلنا ہوتا ہے اس میں سے گزارا جاتا ہے تو ابھی یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ویڈیو اور آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ کھیت میں لگے ہوئے ہیں ابھی اور یہاں سے لے کے جائیں گے وہاں پر اور وہاں سے آگے نیکس آپ کو بتاتے ہیں نزدیک کر کے ویڈیو بنائیں تو اس طرح لگتا ہے جیسے سانس چھاڑ گیا لٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے کوئی بھی لے ٹیسٹ ویڈیو ہے نا ویلج لائف کی وہ آپ تک پہنچ سکے یہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ گنے وہاں سے پہنچ گئے ہیں ہمارے ادھر خوک کے پاس جہاں سے آپ ابھی اسے ویلنگ کے اندر سے گزاریں گے تقریبا یہ کافی زیادہ ہیں مطلب کہ صوبہ جمحلے کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بینسوں کے لیے چارا وغیرہ لینا ہوتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے چارا وغیرہ کاٹنا ہے وہ آ جائیں اور اوپر سے وہ اوپر والا جو حصہ وہ لے جائیں اور یہ گنے ہمیں نا وہ صاف کر کے دے دیں یہ اس طرح کیا جاتا ہے اور ابھی یہ بند ہے کیونکہ آل رڈی جو نا وہ پور ایک بند چکا ہے ٹھیک ہے ابھی نیکس پور پہ اسے دبارہ چلائیں گے دوسرے اسے میں پھر آپ کو بتا دیں گے کہ اس میں سے کیسے برک ہوتا ہے یہ کچھ آل رڈی تیار ہے اسے بولتے ہیں شکر جو بزار سے ویل ہوتی ہے اور ابھی وہ جو گوڑ ہوتا ہے وہ بھی بنائیں گے ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ شکر ہے کافی ٹیسٹی ہے اور باقی یہ چیزیں ابھی تیار ہو رہی ہیں ون بے ون ابھی آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتاتے ہیں اسے بولتے ہیں ہماری زبان میں تو ویل نہ بولتے ہیں اور اسے باقی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک پیٹر جسے انجن بولتے ہیں وہ بھی ہے اور ساتھ میں ایک موٹر بھی رکھی ہوئی ہے جس ٹائم پہ ضرور ہے تو وہ پیٹر چلا لیں اور جب بیلی ہو تو وہ موٹر چلا لیں اور اس کے ساتھ یہ بیلٹ اٹیج ہے اور جب بیلی ہوتی ہے تو اسے موٹر پہ کر دیتے ہیں جیسے ہی بیلی چلے جاتی ہے تو پھر اسے اسے اتار کے یہاں سے اس کے اوپر پیٹر اسے گیڑا دے کے چلا دیتے ہیں یہ اس لکھا پروسیجور ہوتا ہے اور یہاں سے یہ گنے لگا کے یہاں سے گنے لگا جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے ادھر ڈرام میں آ جاتی ہے یہ ابھی چال رہا ہے ویلنا اور یہ اس میں ڈرام میں آ رہی ہے ٹھیک ہے جیسے یہ فل ہو جائے گا اسے بند کر دیں گے اس کے بعد اسے اس میں ڈال دیں گے پھر ہوا ہم ادھر چلیں گے کیونکہ وہ آرہی پہلے سے تیار ہو رہا ہے اس میں کون کون سی چیزیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا کیا کیا مقصد ہوتا ہے چیزیں ڈالنے کا وہ بھی سارا ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے بابای دو دو تین تین لائیں ہوا بابای دو تین بابای دو تین بابای دو تین بابای دو تین بھی آشک زکی ساتھ جو نا وہ ٹیسٹ کرنے لگیں ٹھیک ہے یہ کافی فریش ہے اور کافی مزے گی ہے سابر بھائی آپ بھی ٹیسٹ کر لیں یہ انہوں نے دو جو نا کڑائی بولتے ہیں ہم تو اسے انہوں نے دو لگائے ہوئے ہیں اور ایک پہ پیچھے وہ میل وغیرہ اتار لیتے ہیں اوپر سے اور دوسرا جو ہے وہ مطلب کہ ٹھیک ہوتا ہے مطلب پہلے میل اتار لیتے ہیں جب میل اسے پھر دوسرے میں ڈال دیتے ہیں پھر سانی ہو جاتی ہے مطلب کہ پور جو نا وہ جلدی تیار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں جب ڈالتے ہیں یہاں سے یہاں سے نکال کے اس میں ڈالتے ہیں پہلے اور اس کے اندر وہ بندی ہوتی ہے اس طرح کی بندی ہوتی ہے اسے ڈالتے ہیں بندی یا پھر ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ یہ چیز یہ پیس ہیں چھوڑے کسے بولتے ہیں یہ سمبل کے یہ ڈالتے ہیں یہ ہوتا ہے میل وغیرہ اتارنے کے لیے اس کے بعد اس کے اندر ڈالتے ہیں رنگ کارڈ رنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ پکڑ لے مطلب ایک رنگ اس کا ہو جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کے کریم بھی ڈالتے ہیں تھوڑی سی کریم ہوتی ہے جیسے وہ مٹھیائی والے نہیں ڈالتے اور ان کا پورٹر ٹائپ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر ڈالتے ہیں تو یہ ایک وائڈ کلر جو ان کو چاہیے ہوتا ہے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ جتنے پر وہ پہنچ جائے جب وہ تیار ہو جائے اس کلر میں پھر اس میں کوئی چیز اور نہیں ڈالتے یہ رنگ کا آڑ ہے ان کا یہ ڈالتے ہیں رنگ گرہ پکڑنے کے لئے اس کے بعد یہ ان کا ایک برتن ہے جس کے اندر جب تیار ہو جائے دلتے ہیں وہ اسے بعد میں ہلاتے رہتے ہیں یہ گوڑ بنانے کے لئے نہیں یہ شکر بنانے کے لئے مطلب بھی اسے ہلاتے رہیں گے وہ شکر تیار ہو جائے گی باقی ابھی آپ کو جیسے ہوتا رہیں گے دوبارہ پیر اس کے بارے میں بتاتے ہیں ہم تو سادھ فری میں ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ تیار ہونے کے قریب قریب یہ ہے جیسے یہ تھوڑا سکت ہو جائے گا نا تو اسے اس میں اسے بولتے ہیں گانڈوں کو برتن میں اس برتن میں ڈال دیں گے ابھی یہ چاچا جی جو کاری کا رہا ہے نا یہ ابھی خود ہی بیٹھ گئے ہیں وہ جو پہلے جلا رہا تھا آگ اسے انہوں نے اٹھا دی ہے مطلب ابھی ان کو پتا ہے کہ میں نے اسے کتنی آگ دینی ہے اور کتنے پہ مطلب کے جتنا سکت ہو جائے گا جتنا سکت ہوگا جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے اس حساب سے یہ مطلب کے اتار لیں گے اسے یہ بھائی ابھی ادھر سے نکار رہے ہیں رو کو شگر کین کو نا یہاں سے نکال رہے ہیں اور اسے اس گانڈ کے پاس لے کے جا رہے ہیں کڑائے کے پاس جیسے ہی وہ یہ والا پک جائے گا اسے وہ دوسرے برتن میں ڈال دیں گے اس کے بعد یہ والا ادھر ڈال دیں گے اور یہ والے جو رو ہے یہ ادھر ڈال دیں گے اس میں ابھی دیکھ لیں اس کا رنگ جو نا کافی لال ہو گیا مطلب کہ یہ پاک گیا جسے کہتے ہیں نا پاک گیا ہے وہ اسے اور یہ سخت تو جائے گا اس سے جیسے جیسے سخت تو جائے گا اور ان کو اندازہ ہو جائے گا چاچا جیسے اب تھوڑا ہاڑ ہو جائے گا ٹھیک ہے اسے باہر نکال لیں گے ہاڑ تو نہیں مطلب کہ تھوڑا پک جائے گا اسے ایسے کہہ لیں گے پک جائے گا نا تو پھر اسے نکال کے اس برطن میں ڈال دیں گے بیٹا کیا کر رہے ہو یہ کیا ہے ہاں کی چیزیاں پنڈی ہندے نو کی اندھا ہے لیس یہ بندی ہے تو یہ وہ اوپر سے میل وغیرہ اتارنے کے لئے ہوتی ہے ٹھیک ہے صاف کرنے کے لئے ہوتی ہے یہ ابھی تقریبا تقریبا تکریبا تیار ہو گیا ٹھیک ہے ابھی جا چاہیے اسے سکت ٹائپ کا ہو گیا اور اسے اس کے اندر ہلائیں گے ابھی ڈال کے ساری چیزیں ہلائیں گے اور جیسے یہ شکر اس کی شکر بنانی ہے پہلے ٹھیک ہے اور جو اس کے پیچھے والا ہے اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا گھر بنائیں گے اس کی شکر بنانی ہے شکر آپ کو بتا دیتے ہیں آپ کو تو بزار سے وہ مطلب کہ کہہ لیں کہ آٹھا ٹائپ مطلب کہ ملتیا کہ ایک سخت چیز میں نہیں ملتی مطلب کہ یہ شکر کیسے بناتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں کہ وہ کہہ لیں کہ دانہ ٹائپ ہوتی ہے جو شکر آپ نے بزار سے ملتی ہے آپ کو اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسے تیار کرتے ہیں وہ دانہ ٹائپ اور وہ گھڑ کو کیسے بناتے ہیں دونوں چیزیں آپ کو بتائیں گے ابھی یہ خالی ہو گیا اور دوسرا جو ان کا ہے بڑے والا کڑایا اس میں سے نکال کے دوسرے میں ڈال رہے ہیں اس میں جیسی دوسرے میں جلدی تیار ہو جاتا ہے میل وغیرہ جو نا اسی سے نکال لیتے ہیں ہسانی ہو جاتی ہے مطلب ایک دین میں کافی زیادہ نکال لیتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ہی کڑایا ہے یہ ایک ہی کڑایا ہے یہ لگائیں گے تو وہ زیادہ مشکل ہوگا ہوتا ہے یہ بھائی اس میں ابھی ڈالیں گے جو پیچھے سے رو شکر کہانا بھی بان ریکھنا یہ اس میں ڈال لیں گے یہ ابھی اس میں ڈال رہے ہیں رو یہ میرے حال میں یہ پانچ سے چھے جو نا یہ جو پیپا ہے خالی اسے ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس میں میل ہوتا رہا رہا ہے اس میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور جو میل ملات اس کو اوپر رہ جاتی ہے اور نیچے سے جو رو ہوتی ہے نا شکر کہیں وہ ادھر سے نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے انہوں نے ہوپ رکھا وہ نیچے اس کو یہ جو انہوں نے نکالا تھا یہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا انہوں نے برطن میں جیسے یہ تھنڈا ہوگا تو اسے تھوڑا سا وہ رول کریں گے رول کرنے کے بعد پھر اسے آپ کو بتاتے ہیں کہ نیکس یہ چاچا جی اس کے اندر کریم کا پورڈر بغیرہ مکس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈالیں گے رنگ کار رنگ اس کا پکا کرنے کے لیے اور یہ اتیس فیدی کے لیے مطلب کہ اس کا رنگ جو نا یہ چاچا جی کہہ رہے ہیں کہ ہم سے لے جائیں اور یہ ایک سال تک یہ پڑا رہے تو اس کا رنگ جو ادھر ہے نا یہیں سیم کا سیم رہے گا ایک سال تک یہ انہوں نے اس کے اندر مٹیریل بغیرہ ڈال دی ہے اور چاچا جی اسی ابھی اس کو مکس کار رہے ہیں مطلب کہ یہ سارا مٹیریل اس میں مکس ہو جائے اور یہ پھول جائے گی مطلب کہ بڑی ہو جائے گی یہ پہ جو نا اس کی موٹی ہو جائے گی آسنا سے بڑی ہوتی جائے گی یہ آپ نے وہ مٹھائی دیکھتی ہوگی نا اس کے اندر وہ جب ہوتا تو وہ بھی میدہ ہی ہے لیکن جب اس کے اندر یہ پوٹر ڈالتے ہیں تو وہ پھول جاتی ہے اسی طرح یہ ہے اور یہ بھی پھول جائے گی اس کی بنے کی شکر شکر بنانے کے لیے اس طرح کیا جاتا ہے یہ آستہ آستہ نا پھول رہی ہے چاچا یہ پھول دی کیوں پھائی ہے لاغ لائی ہے لاغ لائی ہے ہل ہیں کہ نقصان پھول ہلا inde اور نمائی ہے لاغ لائی ہے remarkably شکر لائی ہے کہ ش آگا ٹھیک ہو تو گوڑ لائی ہے تو وہ بہتھ场 یقینی ہو grassroots头 یاห學 realize erkلاہ.. لمش drainage ہے اب اندر کوئی نقصان د знач baru lavoro کنی در ہوگی تو کام کار دیا نو اچھا یہ کار رہے ہو تاہی کہہ رہے ہو کہ گرنٹی نال دیا نا دے مطلب کہ رانگوں وغیرہ کڑا نی چھٹے دا صحیح کنی در مرزی پیار رہے ہو صحیح ہوگا شکر دا کی ریٹ دے گوڑ دا کی ریٹ چار رہے کلو دے ساپ نال کیوں کہ اسی کلو کلو ہی لینا نا تاہا کہہ رہے ٹھیک ہوگیا یہ جو انہوں نے ابھی ڈالا تھا نا وہ بھی اسے بھی بالا آنا سٹارٹ ہو گیا اور اس کے اندر یہ جو بندی ہے نا یہ والی یہ ڈالی جائے گی اس کا پانی تو اس کے جو اوپر والی ساری مہل ہے یہ نکال کے اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گھلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اس طرح تقریباً 25-30 منٹ 35 منٹ میں جو نا ایک جو رکھتا ہے نا وہ تیار ہو جاتا ہے اس کا پورا پور یہ ابھی چاچے نے اس کے اندر یہ چاچے کے ہاتھ میں جو ہے نا ایک ویپمنٹ اس کے ذریعے اسے موو کر کے مطلب کہ اس کی تاہ موٹی کار دی ہے اور اس کے بعد اسے تھوڑا دوپ میں رکھ دیں گے پھشکونے کے لیے پھر اس کے بعد اسے موو پھر دوبارے سے کریں گے پھر یہ شکر بن جائے گے تھنڈا ہونے کے بعد یہ اس طرح اس کے اندر خورپے کے ذریعے لگائیں گے اسے اور اس کے بعد یہ شکر تیار ہو جائے گا یہ ابھی تیار ہے فل ٹھیک ہے اس کے اندر جو یہ بڑے بڑے پیس ہیں یہ ابھی چھوٹے ہو جائیں گے چیک کرتے ہیں تھوڑی سی چاچا جی ابھی اس کے اندر اسے استری کر رہے ہیں استری کر رہے ہیں اسے ہم نے بنایا ہے کچھ اس طرح کا مطلب کہ جو بھی اس کے اندر ڈلی ہے مطلب کہ اسے بریک کار کر رہے ہیں اور یہ بہت زیادہ نگم ہے اس میں کسی قسم کے کوئی نقصان نہیں ہے کیونکہ گاؤں میں بنا رہے ہیں تو ان کو مطلب کہ جو پچھلے لوگ تھے پہلے والے جس طرح وہ تیار کرتے ہیں کسی طریقے سے تیار کرتے ہیں کوئی بھی اس کا نقصان ہوگی نہیں ہے یہ فل تیار ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیرے خشک ہوگی خشک ہونے کے بعد پھر اسے ڈال دیں گے توڑے کے اندر اور یہ پیک ہو کے لہور بے ہی دیتے ہیں جو پیچھو انہوں نے یہ ڈالا تھا نی اس میں شکر کہیں رو یہ اسے بھی مطلب یہ بھی اُبلنا سٹارٹ ہوگیا اور اس کے اوپر سے بھی یہ میل جو ہے نا یہ اتار رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سانی ہو جاتی ہے اس طرح کے جلدی ساف ہو جاتا ہے جیسے اس کڑائی میں ڈالتے ہیں تو اس میں صرف کوئی بھی چیز نہیں ڈالنے کی ضرورت ہوتی صرف آگے جلاتے ہیں اور یہ جلدی تیار ہو جاتا ہے اور یہ جہاچا جی اس کے اندر یہ اب انہوں نے یہ بھنڈی جو ہوتا ہے نا اس کا پانی جو ڈالا ہے اور اس کے اندر جو مزید میل ہوگی نا وہ بھی اس کے ذریعے اوپر آ جائے گی جیسے انہوں نے وہ بھنڈی کا پانی اس میں ڈالا تھا نا یہ مزید جو ہے نا اس کے اوپر میل آگی اور یہ آسطہ آسطہ ساری اتار لیں گے اور اسے مطلب کہ کمپلیٹلی تیار کر دیں گے یہ آنٹے مطلب کہ یہ صاف ہو جائے گا ٹوٹلی یہ جہاچا جی اس کے اندر اور ڈال رہے ہیں جتنا یہ ڈالتے رہیں گے مطلب کہ اتنی وہ میل اوپر آتی جائے گی اور یہ ایک دو دفع اور ڈالیں گے ٹھیک ہے تو وہ فل جو انا صاف ہو جائے گا میل وغیرہ جو انا ساری یہ دیکھیں آسطہ آسطہ اس کے اوپر میل آ رہی ہے یہ آگے اس کے اوپر ابھی یہ چاچا جی نکال رہے ہیں چاچا جی اس کے اندر رانگ کار ڈالا ہے اس کا رانگ ابھی سے مطلب کہ جو ہوگا جیسے ہی اوبالے کھائے گا اور اس کا رانگ جو ہوگا یہ وہ پوڈرہ کریم والا اور اس کا رانگ ابھی سے پکا کار دیں گے ٹھیک ہے بعد میں اس کے اندر نہیں ڈالنا پڑے گا کیونکہ یہ گھڑ کے لیے تیار کر رہے ہیں اگر شکر کے لیے تیار کر رہے ہیں تو پھر وہ ایکسٹرہ وہ برتر میں جب ڈالتے ہیں تو اس میں پھر یہ ایکسٹرہ ڈالنی پڑتی ہے یہ بچہ پالٹینا فری میں کھار رہی ہے کیوں چھوڑا مٹھے نہیں یہ دیکھیں یہ ابھی صاف ہو گیا پیچھے والا جو کھڑا کھڑایا اس کے اندروں نے وہ مٹریل بغیرہ ڈال کے بھنڈی اور رانگ کار کریم کا پوڈر یہ سارا وہ کریم کا پوڈر ویسے نام ہے لیکن وہ کچھ اور ہی ہے چچا یہ کریم کا پوڈر کی ہے اعلیٰ کی یہ کریم تھا پوڈر کریم پوڈر لاغ لاغ دو چیزیں ایک لاغ لہذا کریم پوڈر لہذا ٹھیک لاغ کے لیے فلاندی صحیح مطلب پھلاندی موٹا یہ کار دی ہاں صحیح یہ نا ہاں جی ہوں تھے ہی نہیں پان دیا صرف شکر نو پھلاند بار سے لائے تھا گوڑ دیتے کیونکہ موٹا ہی ہوئی اندر ہاں ٹھیک ہو گیا یہ بھی نا صاف ہو گیا سارا ٹھیک ہے جیسے یہ وہ تیار ہوگا اسے یہاں سے اس میں ڈال دیں گے یہ شوکت بھائی اب دیکھیں تیار کر رہے ہیں انگوڑ کو یہ دیکھیں یہ کاریگار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پھوڑ بلکل تیار ہے یہ سخت ہو گیا ہے اب اس کی ڈالیاں بنیں گی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بھی تیار ہو گیا ہے اس کا بنانا ہے بھی گڑ اور یہ اس برثن میں ڈال دیں گے یہ چاچا جی چیک کر رہے ہیں کہ کتنا یہ مطلب کے سکت ہے کتنا یہ گاڑا ہو چکا ہے اس کے اندر ابھی یہ دوبارہ مٹیریل مکس کر کے اور ابھی اس کا بنانا ہے انہوں نے گڑ یہ چاچا اسے کرے گا بھی تھوڑا سا مطلب کے ساری چیز اس میں مکس کرے گا مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا ہلا کے اسے چھوڑ دیں گے تھوڑے ٹائم کے لئے اور اس کے بعد پھر اس کے وہ بنائیں گے گڑ کے جو پیس ہوتے ہیں وہ بنائیں گے یہ ہوگیا بھی ساخت گڑ بنانے کے جنب وہ لیک ہو رہا ہے ابھی ابھی مزید اس پہ کوئی ٹائم لگے گا خوشکونے میں اس کے بعد اس کے بنائیں گے پھر وہ ڈلیاں بنائیں گے جسے مجابی روڑی وہ بنائیں گے یہ چاچا جی شکر بنا رہے ہیں جو گڑ والے کے بعد جو انہیں بتا رہا تھا نا وہ اس کی وہ ایسے پھول جاتا ہے یہ خوشک ہو گیا ابھی ہوا میں بار دھوپ میں پڑا تھا خوشک بھی ہو گیا ابھی جائے اس کے اندر ایسے وہ جو خورپا ٹائپ ہے اسے مارتے رہیں گے وہ بن جائے گا اور اس کے بعد یہ ایک ہے ایک ویپمنٹین کا دونہ ہاتھوں سے پکڑ کے جو بھی کوئی ڈلی بگارہ ٹائپ رہ جائے گی پھر اسے ایسے ایسے مال دیں گے اور وہ بھی بریگ ہو جائے گی اور یہ شکر تیار ہو جائے گی اس کے بارے سے توڑوں میں ڈال دیں گے ہو گیا ہے بنانے کے لئے تیار ابھی چاچا جی بنا رہے ہیں گھڑ تیار ہو گیا اور جلدی جلدی سیسے بنا رہے ہیں اور اسی طرح یہ سارا بن جائے گا یہ کافیا تک بنا لیں اور ابھی کافی بڑا بڑائی ہے اور اس میں جو گھڑ ہے اس کا وزن ہو جاتا ہے تقریبا 15 سے 16 کلو مطلب یہ ایک اتارتیاں یہ پور اس کا تو یہ 15 سے 16 کلو 14 15 16 کلو تک ہو جاتا ہے تقریبا ابھی ساری بانگی ہے اور یہ گھڑ تیار ہو گیا اور وہ شکر ابھی انہوں نے ڈالی ہے توڑے میں یہ ہو گیا فیملی تیار گاؤں کم خول گاؤں میں کس طرح گھڑ کو اور شکر کو تیار کی جاتا ہے ہم نے آپ کو کوشش کیا ہے کہ اچھے طریقے سے بتایا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بہت پسند آئی ہوں گی یہ آج کا ویڈیو کرتے ہیں یہاں پہ کلوز اگر آپ کو ویڈیو لگے اچھی تو لائک شیئر ضرور کیجئے اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت